ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں اگر آپ کو کوئی ایسی حاجت ہو جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہو آج جب میں اس محفل کو آپ سنیں تو اس دعا کو مانگیں آج بھی اللہ اپنے حبیب کی محفل منانے والوں اور ملاد منانے والوں پر اپنی خاص رحمتیں فرماتا ہے عام نہیں خاص رحمتیں حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی ہے ادھر دیکھو بھئی آ کے ارس کرتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے بیٹا تھا اس کا گوگا کہ حضور جب یہ پیدا نہیں ہوتا تو میں بڑی پریشان تھی مجھے پھوپی تائی خالہ کہنے والے تھے مگر ماں کہنے والا کوئی حضور یا رسول اللہ جب یہ میرا بچہ پیدا ہوا جب میرے شکم میں آیا نو مہینے شکر ادا کیا یعنی کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اللہ جنہیں اللہ نے اولادیں ادا کی ہیں اور انہوں نے شکر ادا کیا اسی وجہ سے اولادیں بگڑ رہی ہیں نعمتوں کا اگر شکر نہ ادا کرو تو نعمتیں محفوظ نہیں رہتیں اور اگر شکر ادا کرو تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو بڑا دیتا ہوں لائن شکر تم لازیدنکم تم شکر کرو امام غزالی کہتے ہیں جو اولاد کو دیکھ کر شکر ادا کریں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صاحب اولاد بنایا اللہ اس کی اولاد کو برکتیں ادا کرتا ہے مجھے حضور جب اولاد تو پیدا ہوئی گئی ہے تو اب کیسی برکتیں کہ اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے میری بہنیں شکر نہیں ادا کرتیں اپنی بیٹیوں پر شکر ادا کیا کریں اپنے بیٹوں پر شکر ادا کیا کریں اب سنیں وہ عورت ارس کرتی یا رسول اللہ یہ میرا لادلہ ہے یہ اب جب پیدا ہوا تو ہم نے بڑی خوشیاں منائیں مگر حضور جب یہ بڑا ہوا ہے تو اس کا باپ اسی حضرت میں چلا گیا کہ اس کو یہ ایک بار اببہ کہہ دے اور میں ایک بار امہ سننے کے لیے یا رسول اللہ بے چین ہوں میں بھی بوڑی ہو گئی آپ کی بارگاہ میں اس وجہ سے آئی ہوں آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا میرا امام کہتا ہے وہاں کیا جود و کرم ہیں شہب تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حضور نے فرمایا بچے کو لے کے آئیں آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا بچے کو لے کے آئیں روئے نہ بیٹا سامنے کر دیا گیا حضور نے فرمایا کیا تم بولتے نہیں گردن ہلا کے اشارہ کرنے لگا فرمایا جلو اب تک تو نہیں بولے پھے مگر ذرا اب مجھے دیکھ کے بتاؤ میں کون ہوں تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاپ کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں رسول آبا نارِ تبیر نارِ رسالت مسلکِ علی حضرت آمدِ مصطفیٰ اولادِ علی میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا مانگے بھی تو کوئی لوگ الیکشن میں تو نارے لگاتے ہیں حضور کا نارے لگاتے ہوئے شرماتے ہیں بعد میں کیا کہتے ہیں بھئی ہم نے غلط نارے لگایا تھا آدمی سمجھنا پائے کتنی مرتبہ رجوع کرتے ہیں یہ دنیا والے ہم الحمدللہ وہ سنی ہیں کہ ہمارے باپ دادے نے بھی کبھی اس نارے سے رجوع نہیں کیا نہ ہم اس نارے سے رجوع کریں گے اور ایسا یہ نارا ہے کہ جس کو لگا کے کوئی پستایا نہیں بلکہ اللہ نے اس کو برکتیں عطا کی اور وہ وہی نارا ہے جو مہرہ کے تاجتان نے لگایا تھا کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے ہیں کیا قرد ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نارا یا رسول اللہ زندہ باز دن لگا کے بولو دیکھو آپ کے مجھے گھور کے دیکھنے سے کوئی میری تقریب پہ فرا فرا نہیں پڑھنے والا میں صحیح بتا رہا ہوں اگر کوئی داد نہیں دیتا تو اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے اپنی تقریب پہ مجھے کوئی شک نہیں ہوتا صحیح بتا رہا ہوں اس سے میرے کانفیڈنس میں اعتماد میں ذرا سے بھی کمی نہیں آتی اگر آپ بولیں گے تو ایسا لگے گا مجھے کہ آپ کو سناؤں اور اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں اور زیادہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سناؤں زندی حسان پڑھ دو دو تین چھے دونوں ہاتھ دھرہ کے بولو لبائک یا رسول اللہ اکمہ نہیں ان پر قربان زمانہ ہے دونوں ہاتھ دھرہ کے بولو یا رسول اللہ اکمہ نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رہ پہ دو عالم کہا محبوب یا گانا ہے جو رہ پہ دو عالم کہا محبوب یا گانا ہے کل پھل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پھل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ محبوب او در زہر را پر پھیلائے ہوئے دامنے او در زہر را پر پھیلائے ہوئے دامنے ہے نسل کریموں کی لحج پال سبان اللہ محبوب سلام رہ کے بیٹھے ہم ہی کو کم کر دیں بھئی عباس صاحب کر دیں جو انسان اگر اپنے رب کی نعمتوں کا ادراک اپنے ذہن میں نہ لائے تو وہ نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے اکثر غرور تکبر گھمن کی وجہ سے ہم یہ بھول گئے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ایگزامپل کے طور پہ آپ کی ناک کے اندر ایک رگ ہے جو خوشبو سونگنے پر اللہ نے اس کو لگایا ہے اور وہ اتنی باریک ہے کہ دوربین سے نظر نہیں آتی اور اگر وہ بلوک ہو جائے تو بندہ یہ جو خوشبو ہے اس کو نہ سونگے نہ بدبو آئے نہ خوشبو آئے نہ پھولوں کی خوشبو سے محروم کھانے سے محروم یہ ایک نص ہے جو ذرا غور کرو پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر بھی انسان کے ناک سے لے کر دماغ جہ جانے والی ایک رگ نہیں بنا سکتا پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر بھی اللہ نے اپنے ہر بندے کے اندر وہ رگ بنائی ہے انسان سمجھتا ہے پیسے ہی سب کچھ وہ نعمتوں کا ادراک اس کے اندر سے نکل گیا ہسپٹل میں جائیے آپ کسی کی کٹریاں خراب ہیں ڈائلیسس ہو رہا ہے ڈائلیسس کیا ہوتا ہے انسان کا خون ایک ہفتے میں دو بار یا ایک بار جب گردے کام کھنہ بند کرتے اللہ اکبر بندہ کتنی امیر ہو زمین بیج دیتا ہے ایک لڑکا مجھے اترا کھنڈ میں ملا تھا میں لگا دعا کر دو میں نے کہا کیا ہوا چوبیس سال کی عمر تھی کہتے ہیں میرا بلیٹ پیشر بچپن سے ہائی رہتا تھا اور اب میری دونوں کڈنیاں خراب ہو گئی باپ بھی برباد ہے میں بھی برباد ہوں اللہ کی دیوئی نعمت میں آج بتا رہا ہوں سیئے صاحب یہ کتنی بڑی نعمت ہے دونوں گردے اگر آپ کے دونوں گردے ٹھیک سے کام کر رہے ہیں تو جا کے لکھنوں کے اسپطالوں میں چیک کرو جا کر کے دیکھو نوجوانوں اپنی جوانی پہ گھمن کر اللہ کو بھول جانے والوں اے راتوں کو گناہ کرنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو لگتا نہیں اللہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ کتنی سخت ہے ایک امیر انسان نے انٹرویو دیا تھا لوگو میرے پاس لاکھوں روپیہ ہے کروڑوں روپیہ ہے میرے پاس جاگورا اور مر سڑی جیسی گاڑیاں ہیں مگر اسپطال نے اس نے انٹرویو دیا تھا مگر میرے کسی کام کا نہیں چونکہ ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے تجھے کینسر ہے ایک مہینے کے بعد تو مر جائے گا ذرا غور تو کریں آپ انسان گھمنٹ کرتا ہے مگر ایک ڈاکٹر کی ریپورٹ اس کے برداشت کرنے کے لائق نہیں ایک سر میں درد ہوا ذرا سا کروایا ریپورٹ پتا لگا برین کینسر ہے دماغ کا کینسر ہے کتنی بیمار یہاں انسان پر آ چکی ہیں مگر انسان گھمنٹ کرتا ہے ایک گھوڑے آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ اسپطال میں بھرتی ہوا اسی سال کی اس کی عمر اور اس کو نبی ہزار کا بل آیا دیر دن میں سانس اس کی بحال ہوئی یعنی آکسیجن سے جو سانس لی گئی دیر دن میں اس کا بل آیا نبی ہزار کا وہ بل کو دیکھ کے رونے لگا ڈاکٹر نے کہا کیا دیر دن سانس لیا تُو نے نبی ہزار کا بل بٹھال دیا اور میں اللہ کی ہوا میں اسی سال سے نبی سال سے سانس لے رہا ہوں میں نے کبھی سوچ نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے او میری بہنو او میرے بھائیو اپنے رب سے ڈر جاؤ جو کہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں دنیا کے پیسے ہیں اس کا بھی شکر صحت کا شکر اولاد کا شکر حسن کا شکر تو سنو جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں ان کا بھی شکر ادا کرو اور جس نعمت کے سطنے میں تم کو بنایا گیا نعر تبیر نعر رسالت مسلق علی حضرت جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت اولاد علی